بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان ساجد گندل آج پندرہ فروری ہے سال دو ہزار اکیس مریم نواز بالاخر کپتان کے قدموں میں دھیر منت ترلوں کا آغاز چریف مافیا کا پلان بیس سامنے آگیا سینٹ انتخابات میں کامیابی کے بعد کپتان بدماشیہ کو نہیں چھوڑے گا اپوزیشن کی صفوں میں ایک شور بپا ہے اس پر بھی آج ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے اب دوسری طرف آپ یہ سمجھ لیں کہ آج ایک اور بڑی عام خبر ہے اور اس کا تعلق لاہور کے معروف قبضہ مافیا یعنی خوکر برادران سے ہے خوکر برادران کو آج لاہور کی سیشن کوٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے آپ کو یاد ہوگا ایل ڈیو اور ذلی انتظامیہ نے مل کر خوکر برادران کے خلاف ایک آپریشن کیا وہاں سے ان کی دیواریں جو خوکر پیلس کی ہیں وہ بھی گرائے گئی اور گرانے کے بعد کہا گیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے یقینا جب تقڑے لوگوں کو گریفت کی جاتی ہے تو عام عوام بھی خوش ہوتی ہے یہ اچھی کاوش تھی لیکن وہ چلے گئے سیشن کوٹ کے اندر وہاں ایل ڈیو اور ذلی انتظامیہ نے آل ریڈی اپیلیں دائر کی ہوئی تھی اور آج ایڈیشنل سیشن جاج حیدر علی نے اس کی سماعت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے سٹیٹس ہے آپ اس سے مات رو گئیے ایل ڈیو اور ذلی انتظامیہ سیول کوٹ کے اندر جائیے وہاں سے جو ریلیف آپ کو ملتا ہے وہ لیں لیکن پھلال خوکر برادران کو آپ نہیں چھیڑ سکتے اور ان کے گھر گرانے سے روک دیا گیا ہے جو بھی دیوار وغیرہ گرائی گئی ہے تو یہ خوکر برادران کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے عدالت سے دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ جو سیف الملوک خوکر ہیں ان کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا ہے انہوں نے سینٹ کا یہ بھی ان کی قسمت کا ایک اچھا فیصلہ ہے اب میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں اگرچہ وہ اعتراف ہے اور گزشتہ روز جو سردار سکندر حیات ہیں انہوں نے ایک بڑا اعتراف کیا نواز شریف کی حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ایک پچھتر لاکھ کسی لاکھ کی گاڑی تھی مرسیڈیز نوے کی دائی کے اندر لیکن میں چونکہ پریزیڈنٹ تھا یعنی وزیر آزم تھا آزاد کشمیر کا تو ڈیوٹی فری گاڑی ملی سولہ لاکھ روپے کے اندر میں نے وہ لی ہوئی تھی پہلے نواز شریف کی نظر پڑی اس نے کہا یہ گاڑی مجھے چاہیے پھر بیگم کرسوم نواز مرہوما جو ہے ان کی نظر پڑی انہوں نے کہا کہ میں یہ گاڑی لینا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں اتنا مجھے تنگ کیا گیا کہ بل آخر میں نے ایک دن ڈرائیور کو کہا کہ یہ جائیے نواز شریف کو دے کر آئیے اور اب جو ہے وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ کہیں پر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں جگہ ہے تو اچھا فلاں جگہ سے پکوڑے لیتے آنا تو یہ جیب سے سو روپیہ بھی خرچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو اس لیے میں نے ان کی پارٹی سے اب نکلنے کا فیصلہ کیا ہے چونکہ آخری دور ہے اتن نہیں عمر نہیں ہے تو بندہ گناہ کے اندر زیادہ عرصہ شریک نہ رہے تو زیادہ اچھا ہے بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جیب سے سو روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے تو وہ پھر قومی دولت کو کس طرح لوٹتے ہیں اور پھر کس طرح جھوٹ بولتے ہیں ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آشکار ہو گئی ہیں اب یہاں پر آج جو ایک تو نواز شریف کے حوالے سے لندن سے بڑی عام خبر ہے پاس بورڈ ان کا جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی ہے ایکس پاس اس طرح رینیو کرنے کی نہیں دی لہذا اب ان کے پاس سفری دستاویزات پاکستان کے کہیں پہ سفر کرنے کے لیے نواز شریف کے پاس نہیں ہے یا تو وہ برطانیہ کے اندر آپ سیاسی پناہ لینے کا اعلان کریں گے اپلائی کریں گے اگر ان کو مل جاتی ہے تو اچھا ورنہ ان کے لیے اس وقت اگر وہ کہیں پر ٹریبل کرنا چاہتے ہیں تو وزارت خارجہ سے رجوع کرنا پڑے گا وزارت خارجہ پھر ریکمنٹ کرے گی وزارت داخلہ کو اس کے بعد ان کو یا تو ایمرجنسی ج جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں سفری وہ دے دیا جاتے ہیں یا پھر ان کا پاس بورڈ جو ہے وہ رینیو کیا جائے گا اب اس پر بھی وزیفہ خور صحافی اور نون لی کے کچھ لوگ بڑا عجیب قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ کا ایک شخص وزیر آدم ہے اور اس کو آپ اس طرح کے دستاویدات نہیں دیتے اگر اس کا پاس بورڈ آپ منفوخ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں چونکہ یہ پورے دنیا کے اندر پاکستان کی بہ ہو گئے ہیں کہ ایک طرف ایک بندہ چور ڈاکو لٹیرا لوٹ کر چلا گیا جالی بیماری کا ایک ڈراما کیا عوام کو دھوکے میں رکھا جھوٹ بولا پلیٹ لٹس کا پورا ایک ڈراما تیار کیا گیا اس کا سکرپٹ ایک ایک چیز اور بلکل اسی طرح وہ کیا گیا وہ نکلنے میں کامیاب ہوا وہاں وہ چیل قدمی کر رہا ہے اس کی سید بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اس کی جو اولاد ہے وہ بھی جھوٹی ہے جھوٹ بول رہی ہے تو سارے مفرور کرپشن کی بنا پ سپریم کورٹا پاکستان نے نائل قرار دیا پھر وہ پاکستان کی اداروں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا اشتہاری بغوڑا ہو گیا اس اشتہاری بغوڑا لوٹ مار پر یہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے اور پوری دنیا میں عزت ہے اور یہ بیانیاں بنانے والے کہتے ہیں جناب اگر تین مرتبہ کے وزیراعظم کو ایک سپورٹ جو پاسپورڈ ہے وہ رینیو جلدی جلدی خود ہی نہیں کرتے اس کی درخواست کے بغیر تو یہ بڑی زیادتی ہے تو یہ ایک بڑی عجیب قسم کی بارال بات ہے اب دوسری طرف مریم نواز آج وزیر آباد گئی انہوں نے جلسے کیے وہاں پر فضول گفتگوب وہ تو جو ہوتی ہے روٹین کے ادار وہ یہ لیکن ایک سٹیٹمنٹ ان کی بڑی عام ہے اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ میں ایک وزیر نے کہا ہے کہ مریم نواز کو بیرون ملک اگر جانے دو تو معاملات حال ہو سکتے ہیں لیکن میں نہیں جاؤں گی انہوں نے کہا کہ میں ای سی ایل سے نام نکالنے کی حکومت کو کوئی درخواست نہیں دوں گی میں بیرون ملک نہیں جا رہی حالانکہ کہ کسی نے ایسی بات ہی نہیں کی اب انہوں نے کہا کہ میں نے اگرچہ ایک بڑی ضروری میری سرجری ہے چھوٹی سی سرجری ہے لیکن وہ پاکستان سے نہیں ہو سکتی وہ ہونی لندن سے ہی ہے میں نے ہائی کورٹ کے اندر جو ای سی ایل ہیں اس سے نام نکالنے کی درخواست دی ہوئی ہے لیکن ہماری درخواست سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے کرونا کی وبا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا حالکہ ہائی کورٹ سے شریف مافیا میں سے کوئی شخص اگر اس حوالے سے گلہ شکوا کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اب یہ آپ حیران ہوگے کچھ لو کہ مریم تو کہہ رہی ہے میں نے نہیں جانا تو آپ اس کو کیوں اس طریقے سے بات کر رہے ہیں بھئی آپ یاد رکھیں جو ٹریک ریکارڈ ہے شریف مافیا کا وہ یہی ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہوں کہ مشرق ادھر ہے تو آپ یہ مان لیں کہ یہ مشرق ادھر نہیں ہے الٹی سمت کے اندر ہے اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے سرجری کروانی ہے بیر سے ہونی ہے میں نہیں جاؤں گی میں وزیر آدم کو درخواست نہیں دوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو مسکال م مار رہی ہیں اور جب نواز شریف کو بیجا گیا اس وقت ایک سوچ یہ بھی تھی کہ بعد کے اندر جو ڈیل کا ایک پیکج تھا درپردہ کچھ خفیہ ہاتھوں کا وہ ایسے لگتا تھا کہ بعد میں مریم کو بھی بیجا جائے گا لیکن کپتان نے مریم کو روک دیا وہ تمام جو پلان تھا وہ فیل کر دیا آپ کو یاد ہوگا ایک سال تک مریم نواز کا یہ انقلابی ٹویٹر بند رہا انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا وہ جب ناومید ہو گئی کہ اب عمران خان اس کو نہیں جانے دے گا تو پھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا اب بھی وہ اداروں کو فوکس کر کے تلقیز کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیا جائے نہیں تو بڑا کام خراب ہوگا اور ہم عوام کے اندر جو ہے وہ سارا دبردست کر دیں گے اداروں کو بدنام کر دیں گے تو ایک آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے لیکن عمران خان اس پر پکا ڈھٹا ہوا ہے حکومت اب کہتی ہے کہ بلکل اس حوالے سے رسک نہیں لیں گے لیکن دوسری طرف اگر لاہور آئی کوٹ اور کوئی عدالتی ایسا حکم وہ اگر ایسا آ جاتا ہے تو پہلے کی طرح نواز شریف اگر نکل گیا تو مریم بھی نکل سکتی ہیں یہ ایک آپشن ہے لیکن حکومت اس کو نکلنے نہیں دے گی آخر دم تک اب یہاں پر شریف جو فیملی ہے اس کا پلان بی کیا ہے پلان بی ان کا یہ ہے یہ پلان ان کا یہ ہے جات رکھیں کہ ہم نے اداروں کو فوکس کرنا ہے نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیاں نواز شریف آل ریڈی ناہیل اشتہاری بغوڑا اس کی جو عملی سیاست ہے وہ پاکستان سے ختم ہو چکی ہے ایک مرتبہ مریم نواز اسی کے بیانیاں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور سوچنا ان کا یہ ہے کہ جب اس طریقے سے بات کریں گے تو ہمیں بیرونی جو دنیا ہے وہ سپورٹ کرے گی عرب ممالک ہوں یا یورپی ممالک وہ کہیں گے دیکھو زبردست لوگ ہیں جو فوج کے قلاب بات کر رہے ہیں اور فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس پر پاکستان کی عوام اعتماد کرتی ہے حالانکہ جو این نارو ہمارے کچھ اداروں نے دیئے ان چورن ڈاکووں کو اس پر بڑی تحفظات ہیں بڑا دکھ اور تکلیب بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پاک فوج سے محبت کرتی ہے چونکہ دنیا کے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے یعنی دسویں نمبر پر پاکستانی فورسز ہیں پوری دنیا کے اندر اب یہاں پر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ فوج کو ٹارگٹ کریں گے تو بیرونی دنیا امداد کرے گی وہ پشت پنائی پر آئے گی جب بھی محول سازگار ہوگا تو یہ آ جائیں گے اگر ہمارا راستہ روک دیے جاتا ہے نواز شہباز شریف اور مریم نواز کا بیانیاں فیل ہو جاتا ہے تو شریف مافیا کا پلین بھی یہ ہے کہ پھر شہباز شریف حمدہ شہباز ان کو اوپن کر دیا جائے تاکہ کل کو سزا ہے تو بچیں گے نا اگر کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا کے اندر بھی اچھے شریف اور برے شریف یہ ایک ٹرم یود ہوتی ہے اگرچہ معنوی اعتبار سے کہ یعنی نواز شریف اور مریم کا بیانیاں ٹھیک نہیں ہے شہباز شریف بھی چور ڈاکو کاتل سانیا مارڈل ٹاؤ پاکستانی عوام سے تو وہ کہتے ہیں اگر پلین بھی کے تحت کل کو زمانت ہو جاتی ہے شہباز شریف بہر آ جاتا ہے حمدہ شہباز بہر آ جاتا ہے وہ سیاست کرتے ہیں ہم بیرون ملک لندن میں بیٹھتے ہیں جب حالات سازگار ہوں گے تو ہم واپس آ جائیں گے پہلے کی طرح جیسے جدہ کے اندر بھاگ کر گئے تھے تو اب ایسے لگتا ہے ان کو کہ ان کا یہ جو بیانیاں ہے یہ کامیاب نہیں ہونا سیاست موت ہے ان کی یہ وہ تسلیم کر چکے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اور یہ پلین بی کے تحت آئیں تاکہ سزاؤں سے پھر بھی بچیں چوری ڈکیٹی کا پیسہ پھر بھی محفوظ ہو اور کچھ ادارے چونکہ شہباز شریف ان کا بڑا لازلہ ہے جنہوں نے زہر ہے ان کو سانیہ مارڈل ٹاؤن جیسے سانیہ آپ سے بھی بچا رکھا ہے تو یہ پلین بی جو ہے اب اس کی طرف شریف فیملی جو ہے وہ جانا چاہتی ہے اور یہ میس کال ہے اثر میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور کفتان کو بھی کفتان کا بھی منت ترلہ ہے ایک طرح کا لیکن وہ مان کو تیار نہیں ہے اور سینٹ انتخابات کے بعد پوری آپوزیشن جماعتوں کے اندر پی ڈی ایم کے اندر ایک شور ہے کہ اگر عمران خان کی اکثریت آ جاتی ہے اتعادیوں کی اکثریت آ جاتی ہے تو اعتصاب کا جو اس نے کھڑا کرنا ہے یہ واضح طور پر دکھائی دے رہے چونکہ جو تیور ہیں کپتان کے وہ یہ بتا رہے ہیں اور قریبی حلقوں کے اندر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس پر اپنا جو کمپلیٹ ورک ہے وہ کر چکے ہیں جہاں جہاں قانون سازیہ ہونے ہیں جیس سے انہوں نے پکڑے جانا ہے اور پھر اگر مہنگائی حکومت کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے گورنس کی بہتری کے اندر اگر ایک سال کے اندر اچھا ایک تمدیلی واضح عوام کو نظر آتی ہے تو یہ مافیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس لیے یہ ایک آخری جو کہتے ہیں نا وقت ندا کا جو شور شرابہ ہوتا ہے یہ اسی طرح کا شور شرابہ ہے دیکھتے ہیں بارال پاکستان کے سیاست میں کوئی بھی حرف آخر چیز تو نہیں ہوتی چونکہ ہمیشہ این آر او ملتے رہے ہیں لیکن حکومت بہرحال کسی صورت این آر او نہیں دے گی اور مریم نواز کے جو فرار ہونے کا بھاگنے کا منصوب ہے وہ کفتان کے ہوتے ہوئے ایسا عملی مزہرہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا اپنے میزوان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ